ہستی مسکراتی کھلکھلاتی زندگی نام ہے سہت زائقے اور توانائی کا زندگی کے ان خوبصورت لمحوں کو سہت کی خوشیوں اور محبتوں کی لصت دیتا ہے مینیو جو ہے پاکستان کے نمائیہ ترین چکن ایکسپرٹ سیزنز فوڈز کا فلیکشپ برینٹ سیزنز فوڈز پاکستان کے معروف ترین سندی ادارے نیشنل گروپ کا حصہ ہے جس نے 1962 میں اپنے سفر کا آغاز کیا اس سال نیشنل فلور اینڈ جنرل میلز کی بنیاد رکھی گئی جس نے آنے والے دنوں میں نیشنل گروپ کا روپ دھارا تقریبا نصف صدی قبل نیشنل گروپ نے پنجاب آٹا کے نام سے پاکستان کا پہلا برینڈڈ آٹا مارکٹ میں پیش کر کے اس شعبے کو نئی جہتوں سے روشناس کر آیا آج پنجاب آٹا اپنے امدہ میار کی بدولت لاکھوں گھرانوں کا اولین انتخاب ہے نیشنل گروپ نے فلور اینڈ جنرل میلز کے شعبے میں اپنے تجربے کو بروے کار لاتے ہوئے سپریم کے نام سے ایک اور میاری برینڈ مارکٹ میں پیش کیا جو نیشنل اور ملٹی نیشنل اداروں میں اعتماد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے فلور اینڈ جنرل میلز کے شعبے میں کامیابیوں کا نیا باب رقم کرنے کے بعد نیشنل گروپ نے پولٹری اور کیٹل فیلڈ کی تیاری کے شعبے میں قدم رکھا یہ ادارہ نیشنل فیڈ، سپریم فیڈ اور پنچنت فیڈ کے نام سے ملغیوں اور موویشیوں کے لیے بہترین اور متوازن فیڈ تیار کر کے پولٹری اور لائف سٹاک انڈسٹری کے فروغ میں نمائی کردار ادا کر رہا ہے نیشنل گروپ کے یہ تینوں ادارے برس ہاں برس کی مہارت کے ساتھ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ پولٹری اور کیٹل فیڈ تیار کرنے والے ادارے ہیں پولٹری فیڈ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے بعد نیشنل گروپ کی طرف سے ولی آئل میلز کی بنیاد رکھی گئی اس ادارے کو پاکستان میں پہلی بار کینولا آئل متعارف کرانے کا اعزاز بھی حاصل ہوا آج ولی آئل میلز سیزنز کینولا کے نام سے پاکستان میں کینولا آئل کے سب سے بڑے مینفیکچررز ہیں اور سیزنز کینولا آئل مقبولیت اور اعتماد کی نئی ملندیوں کو چھونے والے برینڈ کا درجہ حاصل کر چکا ہے ایک ایسا برینڈ جسے ہر روز لاکھوں گھروں میں پورے بھروسے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے ولی آئل میلز سیزنز کینولا آئل کے علاوہ سیزنز کون آئل سیزنز بناسپتی اور سنڈراب اور دیگر نمائیہ برینڈز بھی پروڈیوز کرتا ہے پولڈری کی سنت کو نئی وسطوں تک پہنچانے کے لیے نیشنل گروپ نے فیموس پولڈری بریڈرز اور سپریم فارمز کا آغاز کیا جو جدید ترین بریڈر فارمز، ہیچریز اور برائلر فارمز پر مشتمل ہیں بریڈر فارمز پر موڈرن سہولتوں اور صحت مند ماحول میں پلنے والی مرگیوں سے انڈے حاصل کیا جاتے ہیں ان انڈوں کو جدید ترین سہولتوں سے آراستہ نیشنل گروپ کی اپنی ہیچریز میں منتقل کیا جاتا ہے جہاں سے اکتھارہ سے اکیس دن تک کنٹرولڈ انوائیمنٹ میں رکھے جانے والے انڈوں سے صحت مند چوزے جنم لیتے ہیں ان آلہ نسل کے چوزوں کو نہ صرف نیشنل گروپ کے اپنے بریڈر فارمز پر منتقل کیا جاتا ہے بلکہ دیگر بریڈر فارمز کے مالکان احتمال کے ساتھ انہیں حاصل کرتے ہیں نیشنل گروپ کے اپنے بریڈر فارمز پر ان چوزوں کو اپنی تیار کردہ امدہ درین میار کی متوازن فیڈ دی جاتی ہے چوزوں سے مرگیاں بننے تک انہیں کنٹرولڈ انوائیمنٹ میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی صحت مند افضائش یقینی ہو سکے بیترین ماحول اور متوازن فیڈ کے ساتھ تیار ہونے والے اس صحت مند چکن کو نیشنل گروپ کے چکن پروسسنگ پلانٹ سیزنز فوڈ میں بھیجا جاتا ہے سیزن فوڈز، وطن عزیز میں پرائیم کٹس، ریڈی ٹو کک اور ریڈی ٹو ایٹ پروڈٹس تیار کرنے والا معروف ادارہ ہے جو مینیو کی نام سے بیترین میار کی چکن پروڈٹس تیار کر رہا ہے ان پروڈکٹس کی تیاری کے لیے زہد مند چکن مینیو کے جدید درین پلانٹ پر پہنچتا ہے جہاں لائف برڈ ہنگنگ کے دوران ویٹنری ڈاکٹرز انسپیکشن کرتی ہیں پھر ان چکن کو شرعی طریقے سے زبا کیا جاتا ہے اللہ کے پاک نام کی تکبیر کے ساتھ زبا ہونے والے اس چکن کو اتنا وقت دیا جاتا ہے کہ اس کا خون مکمل طور پر خارج ہو جائے چکن زبا کرنے کا یہ طریقہ مسنون ہے زبا کرنے کا یہ شرعی طریقہ ملک کے مائناز اسلامی اداروں جامعہ نئیمیہ لاہور اور ادارہ منحاج الحسین لاہور کی طرف سے تصدیق شدہ ہے زبا ہونے کے بعد ڈی فیدرنگ پروسس کے دوران خودکار طریقے سے چکن کی صفائی کے عمل کا آغاز ہوتا ہے صفائی کے مکمل پروسس کے بعد چکن کی شلف لائف بڑھانے اور جراسیم سے پاک کرنے کے لیے انسٹنٹ چلنگ کی جاتی ہے مینیو چکن میں پروسسنگ کے ہر مرحلے پر مانیٹرنگ کے منظم نظام کی بدالت مینیو کی چکن اور چکن پروڈکٹس حفظان سہد کے اصولوں پر پورا اترتی ہیں کیونکہ مینیو چکن کے جدید ترین پلانٹ پر چکن اور چکن پروڈکٹس کی تیاری کے ہر مرحلے پر لیب ٹیسٹ ایک لازمی جزد ہے پیکچن کے بعد ڈریسٹیبیشن سے قبل اس چکن کو بلاسٹ فریز کیا جاتا ہے تاکہ چکن یقینی طور پر بیکٹیریا سے پاک رہے اور اس کی غزائیت میں کوئی کمی واقع نہ ہو مینیو اسی چکن سے ریڈی ٹو کوک اور ریڈی ٹو ایٹ پروڈکٹس کی بے شمار برائیٹی بھی تیار کرتا ہے پاکستان کی مقبول عام ان پروڈکٹس کو امدہ ترین میار کے مسالہ جات اور ملک کے بہترین کوکنگ آئل سیزنز آئل میں تیار کیا جاتا ہے تاکہ سارفین کو ان چکن پروڈکٹس سے ملے بھرپور لزت اور صحت بخش غزائیت کا بہترین تواصل جدید ترین پلانٹس اور منظم کالٹی کنٹرول سسٹم کی روشنی میں تیار ہونے والی ان پروڈکٹس کو انٹرنیشنل پیکچنگ میں اس طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے کہ آپ تک پہنچنے پر پروڈکٹ کی قوالٹی لزت، زائقہ اور غزائیت سب کچھ سو فیصد محفوظ رہے مینیو چکن کے پرائیم کٹس ریڈی تو ایٹ اور ریڈی تو کک پروڈکٹس کو اپنی قوالٹی اور صحت بخش غزائیت کے باعث ہوتلوں، ریسٹورانٹس اور گھروں میں مکمل اعتماد کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے مینیو پروڈکٹس مینیو کے اپنے کول چین ڈیلیوری سسٹم کے ذریعے ملک کے کونے کونے تک پہنچتی ہیں تاکہ آپ جب بھی انہیں استعمال کریں ان پروڈکٹس سے آپ کو ملے بہترین میار، انمول زائقہ اور خوشیاں زندگی کی مینیو، فرم دہ ہاؤس آف سیزنز کینولا مینیو، ہر سیزن کا ملکی سنتی ترقی میں اپنے فاعل کردار کے ساتھ ساتھ نیشنل گروپ کو اپنی سماجی ذمہ داریوں کا بھی ادراک ہے سماجی شعبے میں نمائی کردار کے لیے نیشنل گروپ نے اشرفی نیشنل ایجوکیشنل ٹرسٹ قائم کیا جس کے زیر احتمام شیخو پورا میں وسیع عریض رخبے پر مشتمل نو پروفٹ نو لاز کی بنیاد پر نیشنل موڈل سکول اور نیشنل موڈل کالیج کی بنیاد رکھی گئی جس میں ہزاروں طلبہ انتہائی آلہ میار کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس کا ثبوت بورڈ میں آنے والی ان کی نمائی پوزیشنز ہیں